بڑے بزرگ چھوڑے بھائی اور میری عمر کے نو جوانوں کو میرا پیار بھارا نمشکار بھرپور پیسہ پر کھیل ہے کہ ایسا ہمیں آپ کا سواگت ہے آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آج کا انڈین مارکٹ کیسا چلنے بالا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کل کے تاریخ میں ڈاو نے کیا کیا تو یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں ڈاو تقریباً آٹھ سو چونتیس پوائنٹ یہ ایک بار تو گیارہ سو پوائنٹ تک بھی اُسلا تھا اوکے رات میں دیکھ رہا تھا لائیو تو بہت ہی بڑی اوچھا لائی تھا یہ پچھلے کل کا کلوزنگ ہے اٹھائیس ہزار تین سو تیس اور آج کی اگر کلوزنگ دیکھیں گے آپ جیسے کی کل کی کلوزنگ اوکے ڈاو تو ابھی بند ہو چکا ہے تو بہت اچھی تیجی رہی تقریباً تین پرسنٹ کی لیکن اگر آج ابھی ڈاو فیوچرز تھوڑے تھوڑے ہلکے سے لڑکڑا رہے ہیں اور میں یہاں پر ڈاو فیوچرز کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کی کیسے ڈاو فیوچرز چل رہے ہیں تو یہ دیکھئے کل کی تیجی تھی یہاں پر ڈاو فیوچرز میں بہت اچھی چل رہے تھی لیکن ابھی تھوڑے دیر میں جب اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو یہاں پر ڈاو کی جو اصلی کنڈیشن ہے ڈاو فیوچرز کی وہ سامنے آ جائے گی تو یہ دیکھئے تقریباً زیادہ خاص نہیں ہے کچھ بھی خاص نہیں ہے کل ملا کے اچھا ہی ہے اتنی زیادہ گراؤٹ نہیں ہے 0.02% یعنی کہ یہ دیکھیں نا 5 پوائنٹ کی گراؤٹ ہے ماتر فیوچرز ہے یہ ڈاو کے فیوچرز ہے یعنی کہ یہ ابھی شام کو کھلیں گے جب مارکٹ تب یہ دیکھنے لگیں گے اس کے بعد دیکھیں گے ہم نیٹ ڈیک ڈیک نیٹ ڈیک 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 ڈڈیک ڈیک 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 پر چکر پوائی ہے تو نیپٹی نیچے رہتا ہے تو ایسا ہی ہو رہا ہے اب ٹیوییس کلوز گیارہ آہزار آٹھ سپچار میں اور یہاں پر جو آج کا ہے گیارہ آہزار ساتھ سو یعنی کی تقریباً ڈیڑھ پرسن کی گراوٹ یہاں پر نیسٹیک میں رہی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں ایسیا میں ایسیا میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے شنگائی شنگائی سٹاک ایکشنج ہم دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں تقریباً ایک چوتھائی پرسن کی تیجی چل رہی ہے ابھی ابھی مارکٹ سٹارٹ ہوئی ہے سات بجے انڈین ٹائم اگر دیکھا جائے تو سات بجے مارکٹ سٹارٹ ہوتی ہے اوکے انڈین ٹائم کے حساب سے سات بجے مارکٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو ابھی ابھی ہمارے اس میں سات بج رہے اور مارکٹ چل رہی ہے بیسے بڑت ہی دکھا رہی ہے دیکھا جائے تو دیکھتے ہیں میں ایک بار اپ ڈیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر کیا دیکھ رہا ہے تو اس طرح سے ہے اور یہ اپ ڈیٹ آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ کا اس کے بعد ہانگ کونگ کی مارکٹ ہم دیکھیں گے ابھی اور ہانگ کونگ میں دیکھیں گے تو یہ انڈیکس ہے ہانگ کونگ کا ایج ایس آئی اور یہاں پر دیکھیں گے تو ڈیر پرسنٹ کی یہاں پر بھی تیجی ہے اور بہت اچھی تیجی یہاں پر ہے اور پریویئیس کروز ہے چھبیس ہزار زیرو سولہ اور ابھی یہاں پر دیکھیں گے تو چھبیس ہزار تین سو کے آس پاس چار سو کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے بہت ہی اچی تیجی یہاں پر بھی ہے تائیوان کے سٹاک ایکشنز میں آج ہم حلق سی گراؤٹ دیکھ رہے ہیں لیکن تقریباً دیکھا جائیں تو پورے ورلڈ میں مارکٹ میں جب گراؤٹ آ رہی ہیں نا تو کچھ خاص نہیں آ رہی ہے ایسے لگ رہا ہے آپ کو کھانا کھا رہے ہو بیٹھے ہو تھلی میں آپ کے بہت سارا کھنا ہے اور کوئی آپ کے یہاں سے ایک لڈو نکال لیا تو آپ کی نظر نہیں پڑتی اس کے پر اٹھانے دیار تو وہیں ایسے ہی بات ہو رہی ہے جب مارکٹ گر رہی ہے تو کوئی خاص ایسا مطلب نہیں لگ رہا ہے کہ کسی کو ٹینشن ہو رہا ہے یا پھر کوئی پریشر میں آ رہا ہے کہ مارکٹ گر رہی ہے ہر جگہ آپ دیکھیں گے تو اس طرح کا نورمل جو بھیے بھیے رہے ہو رہا ہے مارکٹ میں اور کوئی خاص دھیان نہیں دیا جا رہا ہے لیکن ابھی ہے نا میں لاشٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا خونے والا ہے دیکھیں پریویس کلوز ہے 13127 اور یہاں پر یہ تقریباً 144% کی گراوٹ دکھا رہے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے ساؤتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا میں تقریباً 142% کی تیجی ابھی چل رہی ہے اور اچھا ہے پریویس کلوز ہے 2447 اور ابھی ہے 2450 کے آس پاس چل رہا ہے اور ہلک کسی تیجی کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے کیونکہ بازار لگاتار دوڑ میں ہے لگاتار اب ٹرینڈ میں ہے کافی دینوں سے تو رکاوٹ کا سمائے آنے والا ہے آ رہا ہے نزدیک کا صرف بازار اس لئے رکنے ہی رہے کیونکہ دیوالی بھی نزدیک آ رہی ہے اور بازار کا رکاوٹ بھی نزدیک ہے تو دیکھنے دونوں میں سے جیتے کا کون لاسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں جاپان تو جاپان یہاں پر ہے تقریباً سوا برسن کی تیجی کے ساتھ اور یہ گراب ہے جاپان کا ابھی ابھی مارکٹ سٹارٹ ہوئے جاپان کی ایسے کے مارکٹ سوبر سٹارٹ ہوتے ہیں ایسیا میں سب سے لیٹ ہماری مارکٹ سٹارٹ ہوتی ہے سوا نو بجے اور پریویس کلوز ہے یہاں پر چوبیس ساٹھ سو انتالیس اور آج کا اگر دیکھیں گے تو تقریباً سوا ایک پرسن کی تیجی کے ساتھ یہاں پر تین سو پوائنٹ کی تیجی کے ساتھ جاپان کی بازار ٹریڈ کر رہے ہیں سب سے لاسٹ میں ہم دیکھیں گے ایس جی ایکس نپٹی جو کی اور بھارتی بازار بھی چال پکڑتے ہیں تو آج دس تاریخ ہے دوس نومبر ہے اور یہاں پر دیکھیں بھارات چھ سو پچاسی ہے اور تقریباً اٹھاسی پوائنٹ نیچے ہے اور تقریباً پاؤنٹ ایک پرسن کی گراوٹ ہے اور ہائی مارا تھا بھارات چھ سو چھانوے کا اور لو ہے اس کا بھارات چھ سو چوون اور اوپن ہوا تھا بھارات سات سو تیہتر یعنی کی مارکٹ میں لگ رہا ہے کی کریکشن موڈ میں ہیں تو یہی ہے اور یہی سے ہماری اب سٹرٹیجی سٹارٹ ہوتی ہے اور آج میں آپ کو بہت ہی انٹریسٹنگ آکڑے دکھانے والا ہوں تو یہاں پر دیکھئے ڈی آئی آئیز ایف آئیز کا ایکشن دو تاریخ سے نو تاریخ تک لگاتار کھریداری کی موڈ میں یہاں پر چل رہے ہیں اور دیکھئے یہاں پر تقریباً پچاس ہزار کروڈ دکھ رہے ہیں اور انہوں نے صرف بیک والی کی ہے ابھی سترہ ہزار کروڑ انہوں نے بیچنا باقی ہے سترہ ہزار کروڑ بیچنا باقی ہے یہ دیٹا بول رہا ہے یہ فائز کا دیٹا ہے اور ڈی آئیز تو خیر نیوٹرل ہی ہے ڈی آئیز نے کچھ بھی نہیں کیا ہے وہ بیچتے ہی گئے ہیں جتنا مال انہوں نے خریدا ہے اس سے زیادہ مال انہوں نے بیچا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر تو ڈی آئی آئیز کے پاس ابھی بھی خریداری باقی ہے پک والی آئے گی باجار میں تو توفان مچا دے گی توفان تو توفان سے پہلے کی یہ ہلکی سی آہٹ ہے کیونکہ یہاں پر پک والی آنی ہی آنی ہے چاہے وہ اس ہفتے میں آ جائے چاہے اگلے ہفتے میں آ جائے لیکن انہی کے قارن کریکشن آ جائے گا کیونکہ یہ ہمارے لئے نگیٹیو ضرور ہے لیکن باجار کو اوپر جانے والی یہ ڈی آئی آئیز ہی ہے کیونکہ انہوں نے ابھی تک اس تیجی میں بلکل بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے اوکے تو یہ جب پارٹیسپیٹ کریں گے تو داہر سے باتیں باجار اوپر جائے گا لیکن یہ جب بک والی کریں گے تو باجار نیچے بھی جائے گا تو دونوں طرف چلے گا تو ابھی ہم چلتے ہمارے چارٹ کے اوپر کی آج کی کنڈیشن کیا ہے تو دیکھیں ابھی ہم یہاں پر ہے اس پوائنٹ کے پاس یعنی کی تقریباً ہمیں ستائیس ہزار پانسو چونتیس کے آسپاس میں اور یہ میں نے بکلی چارٹ لگایا ہے اور یہاں پر اگر دیکھیں گے ہم تو ایک نیچے سپورٹ دیکھ رہا ہے کہ یہ سپورٹ ہے ستائیس ہزار کے آسپاس اور اوپر دیکھ رہا ہے تو ریزیسٹنس ہمیں فیس ہونے کا چانس ہے ستائیس ہزار ساتسو نینیانوے کے آسپاس میں تو باجار مجھے لگتا ہے کہ آج ہلکا سا رینج بارڈ میں رہنے کا چانس ہے کیونکہ وہ طاقت تو تقریباً ختم ہو رہی ہے باجار کی کہ ابھی سپیڈ سے اتنے پوائنٹ چڑے لیکن پھر بھی اگر ڈی آئے آئی آئیکشن میں آ جائے تو ہو سکتا ہے بھائی کہ باجار واپس سے اٹھائیس ہزار بھی پار کر دے کیونکہ روز باجار نئے ہائے بنا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اگر آپ اس کینڈل میں دیکھیں گے تو تین ریزیسٹنس کو توڑ کے کینڈل اوپر گیا ہے ہفتے میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہاں پر بھی یہ کینڈل ویسے بھی یہ جو ہفتے کا کینڈل ہے ابھی آدھا بھی نہیں ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ستائیس ہزار اٹھائیس ہزار بھی اس ہفتے میں پار ہو جائے لیکن ہم نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ڈیٹا دیکھا ہے اس ڈیٹا کی طرف پہ کر دیکھیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی کریکشن آنے والا ہے تھوڑا سا رکاوٹ بھرا سمیں آنے والا ہے دو چار دن کے لیے تو اپنی پوزیشن میں کل سے اپنی پوزیشن ایکزٹ کرنے میں لگا تھا یہ دیکھیں کسی کو بھی کسی بھی پرکار کی سلا نہیں ہے آپ کو جیسے بھی پوزیشن رکھنا ہے آپ رکھ سکتے ہو میں اپنا ایکسپرینس خالی شیئر کر رہا ہوں اور کوئی دعوان نہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے ان لی یہ انمان ہے سب کا اپنا اپنا انمان ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر اگر اوپر جائے گا ابھی تو تین دن ہی بچے ہیں اور تین دن ہوئے ہیں تو آپ سب اپنے حساب سے کام کر سکتے ہو یہاں پر کوئی مطلب ایسے نہیں ہے کہ کوئی میں دعویٰ کر رہا ہوں یا تو کوئی چیلنج کر رہا ہوں یا پھر کوئی گارنٹی دے رہا ہوا ایسے کچھ نہیں ہے یہ میرا اپنا انمان ہے اپنی پڑھائی ہے اور اپنا انیلیسس ہے آپ بھی اپنا خود کا انیلیسس کر سکتے ہو میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو ایسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے گارنٹی نہیں ہے ہو ہی ہونے کے لیے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بازار نیچے بھی گر سکتا ہے اور یہاں سے اور ایک ہی دن میں تو آپ دیکھی رہے ایک ہزار پوائنٹ جا رہا ہے تو انڈین مارکٹ کیوں نہیں جا سکتی لیکن ایسے نیپٹی کو دیکھتی ہوئے اگر دیکھا جائے تو آج ایسے لگ رہا ہے کہ رینج باؤنڈ اور آگے سامنے ریزیسٹنس ہے اور میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ جب بازار لمبی دوری تائے کر کے آتا ہے اور اوپر ہلکا سا بھی ریزیسٹنس دیکھتا ہے تو وہ بھی اسے بہت بڑا لگنے لگتا ہے تو یہاں پر دیکھیں ستائیس سات سو نی 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 ستائیس آٹ سو کے آس پاس مطلب ضروری نہیں ہے ستائیس آٹ سو ہی ستائیس آٹ سو کے نیچے اوپر کہیں پر بھی ہو سکتا ہے اٹھائیس سے نیچے نیچے تو ریزیسٹنس فیس کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور اس حساب سے اپنا ٹریڈ رکھیں یہ ہی تھا اس ویڈیو میں آج کے بازار میں تو کل ملا کہ اس جیکس نیپٹی نیچے ہے اس کے بعد وہاں پر نی سٹیک نیچے تھا کل اور میرے کھل سے ایک اور ایسین بازار ہلکا سا نیچے تھا باقی ایسین بازار اوپر ابھی بھی ہے تو کل ملا کہ اگر دیکھیں گے تو آپ اندازہ لگا لیجئے ایف آئیس کی خریداری ہے ڈی آئیس کی بک والی ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ انڈیا مارکٹ کیسے ہو سکتی ہے میں نے آپ کو پورے ورلڈ کے ایسیا اور ایروک کی بازار کی انفورمیشن دے دی ہے تو یہ ہی تاہیس ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈوک سے اور انفورمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے گروہ بھائی نمشکار ٹیک کیر